موسیقی یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے السلام علیکم ناجوین آپ دیکھ رہے ہیں ایم بائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنوکاس جیسا کہ ایم بائی کے نیوز ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا ٹیلنٹ ڈونڈ کر لاتا ہے اور آپ کو ہم ملواتے ہیں کسی نیا ٹیلنٹ سے ایسے ہی آج ایک اور لڑکا میرے ساتھ ہے جس کی بہت خوبصورت آواز ہے تو آئیے چلتے ہیں سنتے ہیں اس کی آواز کیا نام ہے آپ کا مبشر حسین مبشر حسین کتنی عمر ہے میں ٹونٹی فور چوبیس سال کی ہو کب سے گانا گانے کا شوق ہوا مجھے بچپن سے شوق ہے گانا گانے کا سیکھا ہے کسی سے نہیں کچھ گا کر سناو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا چلے گا میرا پنجابی فیورٹ سونگ ہے دل ہور کی تے کنجلاوا میں اس کمڑی نو کنج سمجھاوا میں دل ہور کی تے کنجلاوا میں ترتی دواسی ہاں ہوتے ٹکڑا ہے چندہ میں کے ہاں چھڑ دے تو میں نوں کین دی میرا دل نہیں مندار میں کے ہاں چھڑ دے تو میں نوں کین دی میرا دل نہیں مندار کیا وجہ تھی گانا گانے کا شوق ہے اصل میں میرے پاپا ان کی مشل وہی سچھی ہے ہمارے خاندان میں سب کی وہی سچھی ہے تو بس مجھے بچپن سے شوق ہے تو میں صرف وہی سچھی ہے یا بقاعدہ سنگر ہے نہیں سنگرز نہیں ہے کوئی بھی اور بس وہی سچھی ہے سب گاتے پڑتے بھی ہیں تو بچپن سے مجھے بھی وہی سچھوک پڑا تھا اور میں ادھر انڈیا کو کمپیٹیشن ہوتے ہیں کیمو پہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں الحمدللہ کمپیٹیشن کر چکا ہوں بہت سارے تو بان چکی ہو گا چکا ہوں بہت بار انڈیا پاکستان اور نیپاد اور بنگلہ دیش کا کمپیٹیشن ہوتا سنگیں گا تو الحمدللہ پہلے میں نے وہ کمپیٹیشن ون کیا تھا اور الحمدللہ میں نے وہ میں ٹو ون پہ آتا اس میں اور انہوں نے بولا تھا جو ٹو ون پہ آئے گا وہ جو لڑکا ہے ہم اس کو ججمنٹ کے لیے مطلب کہ ان کا انتخاب کریں گے تو الحمدللہ میں ججمنٹ کر رہا ہوں اور ایمو پہ ہوتا ہوں میں وہاں میں سنگن کرتا ہوں میں کیا بات ہے اور سناؤ کچھ ایک سونگ ہے نسر صاحب کا میرا بہت فیورٹ ہے تو اس کی چنل ہے سرگرے سرے سرگرے دھانسا سرگرے سرے سرگرے دھانسا اوہ کنہ سونا تنو رب نے بنایا کنہ سونا تنو رب نے بنایا دل کرے وے خدا رہا دل مردہ نلکھ سمجھایا دل مردہ نلکھ سمجھایا دل کرے وے خدا رہا کنہ سونا تنو رب نے بنایا ذا سرگرے دھانسا دل میں سرگرے دھانسا دل وچ تیرا پیار وسا کے دل وچ تیرا پیار وسا کے تینو دل والے شیشے چی سجایا تینو دل والے شیشے چی سجایا دل کرے وے خدا جوا کنہ سوڑا تینو رب نے بڑایا دل کرے وے خدا جوا کنہ سوڑا تینو رب نے بڑایا اور پاکستانی کی سنگر کے گانے پسند پاکستانی سنگر میں زیادہ نہیں سنتا ہوں لیکن مجھے راہت صاحب کے ایک دو گانے پسند نہیں زیادہ جیسے ان کا سنگ ہے میرے پاس تو انہوں میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری اردگی میں میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجئے گا مکر جائے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رولائے ہاں 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 مجھے یہ بتاؤ کہ شادی بھی ہے نہیں انبیریٹو میں دل ٹوٹا ہے دل ٹوٹا ہے جو اتنا دار کتنے گانے سکت سنایا ہے سارے بڑے دکھی سنایا ہے بس ایسے ہی کلا سار انسان کے اپنی کلاس ہوتی اپنا ایک شوق دکھی کلاس ہے میری دکھی کلاس ہے دکھی گانے پساتے ہیں مجھے زیادہ پساتے ہیں اور کونسا دکھی گانے ایک کمل خان کا سنگ ہے مجھے بہت فیورٹ ہے میرا اس کا میں دو لائنہ سنا آتا ہوں ٹھیک ہے دلانو کھو کھڑنو باڑے دلانو کھو کھڑنو باڑے بے دردان والن جایا کر دلانو کچھ ہو شکر اڑیا دوہایا نا مچایا کر کیا بات ہے اچھا جب گانا گاتے ہو تو گھر میں کوئی منع نہیں کرتا کہ نا گاؤ یا اچھی فیلڈ نہیں ہے اس فیلڈ میں جانا نہیں چاہیے سنگر کیوں بننا ہے اصل میں میرے گھر کا ایشو ہے مطلب کہ میرے جو پاپا ہے نا وہ خلاف ایشز کے اور کوئی بھی سپورٹ نہیں کرنے والا گھر میں جو مطلب کہ بولے کہ آپ سنگیں کرو میرا تایبو ہیں وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں مجھے مطلب کہ لائک کرتے ہیں مجھے مطلب کہ سپورٹ بھی کرتے ہیں راوڈلی کہتے ہیں میرا بتیجہ تو لیکن پاپا سنتے نہیں ہیں پاپا کہتے ہیں نہیں گانا نہیں ہے بلکل بھی نہیں گانا shepherd care کام نہیں کرنا صحیح کام نہیں کرنا ایسا ٹیلنٹ قدرتی ٹیلنٹ ہے سچ مجھ میں ان کی آواز اتنی پیاری ہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے فیملی کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ بے سورے سنگر سن سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں چاہت فتح علی خان جیسے بندے سنگر بن گئے اور ایسی پیاری آواز والے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی فیملی اجازت نہیں دیتی وہ میرا دو میرا بڑا فیوریٹ ہے جی چاہت چاہت فتح علی خان صاحب کیوں کا بڑا فیان انہوں نے بڑے اچھے گانے گائے ہیں ہاں جی اچھا تو سب سے اچھا چاہت فتح علی خان کا کونچہ گانا لگتا ہے ان کا جی مجھے گانا تو فیلہ حال سچ میں کوئی اچھا نہیں لگتا ان کا جو یہ گان جانا مجھے وہ اچھا تھوڑا سا لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے نا جی بالا آلو کے پر بال لگائے ہوتے نا پیچھے سایڈ پر دنج کرا لے ان کو دیکھیں نہیں میں گانجا بھی نہیں کرواؤں گا شاہدی ابھی نہیں ہوئی نا گانا سنائے کوئی جو چاہت فتح علی خان صاحب بدو بدی بدو بدی بدو بدی بدو بدی بدتنا ساتھ ہے یہ واقعی بدو بدی ہے اچھا اینڈ پر کوئی اچھا سا گانا اینڈ پر ایک سونگ ہے میرا بہت فیوریٹ ہے میرا اس کو میں بہت گاتا ہوں مطلب کے استاد نصف فتح علی خان صاحب کا ہی ہے اس کے میں دو چار لائن اینڈ پر آپ کو سناتا ہوں اب کیا سوچے کیا ہونا ہے جو ہوگا اچھا ہوگا اب کیا سوچے کیا ہونا ہے جو ہوگا اچھا ہوگا پہلے سوچے کیا ہونا ہے جو ہوگا اچھا ہوگا تینکیو موسیقی موسیقی